ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 23 مارچ کا وہ مبارک دن ہے جب سن 1940 سی سوی کو بھرے صغیر کے مسلمانوں کا تشخش برقرار رکھنے کے لیے تحریک پاکستان پیش کی گئی آئیے آج آپ کو اس تحریک کا مختصر پس منظر بتائے دیتا ہوں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک لمبے عرصہ سے برے صغیر پاکوہند میں دو قومیں ہندو اور مسلم آباد چلے آ رہے تھے جبکہ یہ دونوں قومیں فطرتن اور مذہبن اپنے رسم اور وارخہ مذہبی ہوں یا معاشی اور ثقافتی ہمیشہ سے ہی اپنی پہچان کے لحاظ سے مشرق و مغرب کا فاصلہ رکھے ہوئے تھے اس لیے ان کا مشترکہ طور پر ایک جگہ رہنا ناممکنات میں سے تھا ہندو بودپرستی کے قائل جبکہ مسلمان توحید کے دلدادہ تھے ہندو گاؤ ماتا کہنے والے جبکہ مسلمان گائے کا گوشت کھانے والے اگر انہی دو بنیادی اختلافات کو دیکھ لیا جائے تو ہندووں اور مسلمانوں کا شیرو شکر ہونا ناممکنات میں سے تھا ویسے بھی برسگیر پاکوہند میں دو قومی نظریہ کی بنیاد تو دراصل اسی وقت رکھی جا چکی تھی جب ملک سیلون جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں وہاں سے آنے والے عرب تجارتی جہازوں کو بحری قضاک لوٹ مار کا نشانہ بنانے لگے اس وقت ان قضاکوں کی پناہ گاز سن اور بلوچستان جسے تاریخ پوراج کے نام سے یاد کرتی ہے ہوا کرتا تھا محمد بن قاسم جو ایک اسلامی سپاسلار تھا اس نے سترہ برس کی عمر میں ست سو یارہ عصوی میں اسلام پھیلانے کی غرض سے نہیں بلکہ عربوں کے معاشی قتل کا بدلہ لینے کے لیے برسگیر پر حملہ کیا تھا ظاہر ہے ان بحری قضاکوں کو مستقل روکنے کے لیے محمد بن قاسم اور اس کے لشکر نے ادھر ہی ڈیرے ڈال لیے یہ تھی دو قومی نظریہ کی وجہ پھر آستہ آستہ جون جون مسلمانوں کی عبادی بڑھتی گئی اور مسلمانوں اور ہندووں کا زندگی کے ہر مقام پر واضح ٹکراؤ کے باعث اختلافات بڑھتے بڑھتے بلاخر برسگیر میں دو قومی نظریہ کا مسکر رنگ اختیار کر گئے تقسیم ہن سے قبل انگریز سامراجوں کا دور دورہ تھا اور وہ ہندووں اور مسلمانوں کی مذہبی چپکلس کی آر میں سونے کی چیڑیا کے پار نوچ نور کر اپنے دیس منتقل کرتے چلے جا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ آغاز میں ہندو اور مسلم دونوں قومی انگریزوں سے تنگا کر انہیں دیس نکالا دینے میں متحید نظر آتے تھے اسی اسنا میں قائد اعظم محمد علی جنات جیسی زیرک شخصیت اُبر کر سامنے آئی اور انہوں نے اور انہوں نے کانگریس میں شمولیت کر کے سیاست میں اپنا قدم رکھ لیا حضرت قائد اعظم نے جب نہرو کی مکہ رانہ مکہ رانہ چالوں کو دیکھا تو وہ کانگریس کو خیر آباد کہہ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں نے قائد اعظم کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مسلم لیگ کا صدر منتخب کا لیا قائد اعظم محمد علی جنات نے جب دیکھا کہ مسلمان فرقوں کے لحاظ سے اپنی ہی کشتی میں خود چھیت کرنے والے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مختلف پیالوں میں کھانے والے ہیں تو ان سے بھی مایوس ہو گئے یوں کہہ لیجئے کہ کانگریس اور مسلم لینگ دونوں سے بدل ہو کر قائد اعظم محمد علی جنات نے لندن آڈے لگائے قائد اعظم کے انگلستان آنے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں کہ ان کے پاس تو قائد اعظم کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جو ہندو اور انگریز سامراجوں سے مسلمانوں کو نجات لاکر ان کے لیے ایک علاہدہ خطہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے چنانچہ مسلمان سیاستدان قائد اعظم کو واپس ہندوستان لاکر مسلم لیگ کی سربراہی کرنے پر انہیں امادہ کرنے لگے ہندوستان سے مختلف سیاستدان قائد اعظم کو منانے کے لیے لندن روانہ ہوتے رہے مگر قائد اعظم نے کسی کی ایک نچنی اور سب کو نفی میں جواب دیتے رہے تاکہ سب سے آخر میں علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی قائد اعظم کو واپس ہندوستان آنے پر مجبور نہ کر سکی ناظرین لندن کے قیام کے دران قائد اعظم محمد علی جنہ کبھی کبار نماز کی ادائیگی کے لیے محجد فضل لندن آنے لگے اس طرح قائد اعظم اور امام محجد فضل عبد الرحیم در صاحب کے پختہ تعلقات استوار ہو گئے ہندوستان کی حد تک حلحاب سے مسلمانوں کی بقا کی خاطر جماعت احمدیہ مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہی تھی ناظرین جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جب دیکھا کہ قیاد اعظم کسی طور پر بھی ہندوستان واپس آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے پر راضی نہیں ہو رہے تو آپ نے لندن میں وجود جماعت احمدیہ کے امام محجد حضرت عبد الرحیم در صاحب کو یہ فریضہ سونپا کہ وہ ہر صورت قیاد اعظم کو واپس ہندوستان آ کر تحریک پاکستان کی سربراہی کرنے پر مجبور کریں بل آخر چارون اچار قیاد اعظم محمد علی جناع عبد الرحیم در صاحب کے دلائل کو سمجھ کر واپس ہندوستان آنے پر رضا مند ہو گئے اور تاریخ گواہ ہے کہ قیاد اعظم نے محجد فضل لندن میں تقریر کے دوران فرمایا کہ امام محجد ابراہیم در صاحب نے جس فساحت و بلاغت سے مجھے واپس ہندوستان جانے کی ترغیب دی ہے اب میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے انہی کی پرزور تحریک پر میں دوبارہ ہندوستان کے سیاسی سٹیج پر کھڑا ہونے پر مجبور ہوا ہوں اور جب قیاد اعظم واپس ہندوستان آئے تو انہیں سر محمد زفرلہ خان جو اس وقت ایک بینیسٹر تھے ان کی وساست سے تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جماعت کا مکمل تعاون حاصل رہا قیاد اعظم محمد علی جنہ نے سر محمد زفرلہ خان کے اخلاف امانت اور دندہی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا دستراز بنا لیا اور تحریک پاکستان کے ہر کام میں ان سے معاونت حاصل کرنے لگے بلکہ قیاد اعظم زفرلہ خان صاحب کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے جب تحریک پاکستان پاکستان کا مصودہ تیار کرنے کا وقت آیا تو قیاد اعظم نے سر ذفرلہ خان صاحب کے ذمہ ہی یہ کام سونپا کہ وہ اس تحریک کا مصودہ تیار کریں ناظرین آج جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں یہ سر محمد زفرلہ خان صاحب کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے مصودے کے نقاط کی بنیاد پر ہی وجود میں آیا تھا ناظرین تحریک پاکستان کے نتیجے میں قیاد اعظم محمد علی جنہ مسلمانوں کے لیے ایک علاق ریاستہ لینے میں تو کامیاب ہو گئے مگر مسلمانوں کے لیے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے بریسگیر پاکو ہند میں ہندو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے اور ان کی محجدیں مصمار کیا کرتے تھے جبکہ پاکستان میں مسلمان مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ہر فرقہ مسلمان کی تعریف اپنے مطابق کرتے ہوئے دوسرے کو کافر بنانے پر طلا ہوا ہے ناظرین اب پاکستان کو امن ترقی اور خوشحالی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مسلمان کی تاریخ پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں کچھ یوں درج ہے من صلی اللہ صلی اللہ وستقبالہ قبلہ ترجمان جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف موکیا اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیاناً نہ کرو ناظرین اس حدیث مبارکہ کے بعد کسی قسم کی تکفیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی